how well welcome to my youtube چینل آپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں اس وقت کینیڈا کی سٹری میں ایک immigration فرم میں موجود ہوں اور یہاں پر میرے ساتھ ایک RCIC consultant ہے جو regulated consultant ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کینیڈا کا ایک work permit ایک بہت ہی popular آپ اس کو program کہا سکتے ہیں بہت سارے لوگ work permit لے کے کینیڈا آنا چاہتے ہیں بہت زیادہ لوگ دبائی سے انڈیا سے پاکستان سے لیکن ورک پرمیٹ میں جیسے آپ پتہ ہے کہ دبائی وغیرہ میں گلف کنٹریز میں انڈیا وغیرہ میں پاکستان میں آج کل فراڈ وغیرہ بھی زیادہ شروع ہو گیا ہے لوگ کو فیک المائیز یا فوٹو شاپ کے ثلو بنا کے اس طرح سے بھی لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں اور جب ٹائم آتا ہے ایک ٹائم دیا جاتا ہے ان کو اتنے پیسے کے بعد آپ آئیں گے تو آپ کو فردر آپ کو ملے گا تو وہ وہاں پر ہوتے نہیں ہیں لوگ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم میں اس وقت موجود ہیں جی لکی بھائی لکی بھائی ایک آرسی ایسی ریگلیٹر کنسلٹنٹ ہے ان کا یہ اوپر آپ سرٹیفکیٹ بھی دے سکتے ہیں جی یہ اوپر تو لکی بھائی آپ کیسنس یو نو اوڈ ورک پرمیٹ لکی بھائی لوگ ورک پرمیٹ کافی ایکسپرٹ ہے جی یہاں پر ساری جو آپ کہلیں کہ دیئر بھگ جو لکی بھائی لکی بھائی ایک سرٹیف پرمیٹ پرسس کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا لکی بھائی ایک آرسی ایسی کنسلٹنٹ ہے اور زیادہ اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ لکی بھائی سب سے پہلے تو ویلکم جی ویلکم ٹو مار یوتیوب چینل سنس یو نو آلات ووٹ ورک پرمیٹ لکی بھائی کے سرن سے پرسسس سب سے پہلے تو آپ کے سارے ویورس کو عداب سرکال جی آپ ہمارے آفس میں آئے آپ نے ہمیں موقع دیا اس کے لئے تھنکیو سر اور یہ جو آپ نے فرود کے بارے میں بات کی ہے سر اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جن سے کام کروا رہے ہیں جو آپ کی جو فرم ہے جو کنسلٹنٹس ہے وہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا وہ ریگولیٹڈ ہے آپ آیا آر سی ایسی کی ویب سائٹ پہ جاؤ وہاں پر آپ کنسلٹنٹس کا نام ڈالو اور وہاں سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے ٹھیک ہے کلین ہے اور پھر آپ کمپنی کے بارے میں سرچ کرو نیٹ پہ جاؤ so basically these are the things وہ آپ کو خود آپ کا homework کرنا پڑے گا کیوں کہ یہاں پر بھی کینیڈا میں بھی بہت ایسے offices ہیں گوست کنسلٹنٹس بیٹھے ہیں جو آپ کو غلط گائیڈ کریں گے so اس کے لئے تو صرف آپ کو ریسرچ ہی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو لیٹ سبوز ایک جیسے دبائی میں انڈیا میں کوئی ایجنٹ یا کنسلٹرن کسی کو ورک پرمیٹ آفر کرتا ہے لما یہ کہا تو کیا شروعات کس طرح ہوتی ہے کیا دیکھنا چیلوں کو اس پر سر آئی وڈ ریکومنڈ کی سب سے پہلے تو جیسے ہم جو کام کرتے ہیں اس میں ہم قیاء کرتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس کوئی ریزیومیس آئے تو ہم وہ امپلورز کو فورورڈ کر دی تو اس کے بعد ان کی انٹرویوز وغیرہ ہوتی ہے انٹرویوز کے بعد اگر ان کی سیلیکشن ہوتی ہے اس کے بعد وہ نیکسٹ پرسیجر ہے جو ایمپلور ہوگا وہ جو بھی ایل ایم ایس کا ہے وہ آفر کرے گا ان کو بتائے گا کہ ہم آپ کے لیے ایل ایم ای اپلائی کریں گے اور نکلوا کے دیں گے پھر ان کا ورک پرمیٹ اپلائی کرے گا جہاں پر جب ایمیگریشن کا ڈاکومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے ایمیگریشن کی تب ہم آتے ہیں اس میں ایمپلور نے آپ کو ایل ایم ایس ڈریکٹ دیا ہے اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے ہم تو صرف آپ کا ورک پرمیٹ جو اپلیکیشن ہے وہ پروسیس کریں گے اور جب ہمارے پاس ایل ایم ایس آئے گی آپ ہمیں کونٹیکٹ کرو گے آپ کے کلائنٹس جو کونٹیکٹ کریں گے ہم اس کو دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہ فیک ہے یہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اپنے پورٹل سے فائل کر رہے ہیں کسی کا کیس تو ہاں we will never put any fake application ٹھیک ہے ہم لوگ چیک کر کے ڈالیں گے اپنا ڈیو ڈیلیجنز کر کے ڈالیں گے ایمپلور سے بات کریں گے کہ یہ آپ نے ہی آفر کیا ہے یہ بندے کا experience genuine ہے ٹھیک ہے پھر جو بندہ ہمیں ڈاکومنٹس دے گا جو بھی کلائنٹ ہے تو اس کے حساب سے پھر ہم ورک پرمیٹ ڈالیں گے کیونکہ ہم لوگ ڈالیں گے کیونکہ ہم اپنا ڈیو ڈیلیجنز کر کے پھر اس میں ڈالیں گے ایمپلور سے ڈالیں گے لیکن جو دوسرا جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ work permit میں involvement آتی ہے اس کے وہ temporary resident visa ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے LMIA آپ کو کسی نے offer کر دیا آپ کو interview ہو گیا ہے سب کچھ ہو چکا ہے آپ نے ہمیں paperwork دے دیا کی work permit apply کر دو اس میں ہم نے کیا کرنے ہم نے آپ کی application لگائیں گے ہم اس کے بعد within 24 to 72 hours آپ کی biometrics request آئے گی اس کے بعد آپ biometrics اپنا کروا ہوگے اور اس کے بعد اس کے بعد usually کیا ہوتا ہے کہ آفٹر جو بھی processing time ہے two months three months جو بھی country کا جس جہاں سے بھی آپ apply کرو الگ الگ processing centers کا الگ الگ processing time ہے تو اس میں آپ کو پھر میڈیکل کی request آئے گی پھر میڈیکل آئے گی نیکس ہاں جی میڈیکل کے بعد once you clear medical اس کے بعد آپ کی passport request آئے گی usually اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جب آپ کی biometrics ہوگی تو آپ کو میڈیکل کی request آئے گی اور PCC کی request آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو just passport submission کی request آئے گی کہ آپ آپ کو submit کر دو passport اس میں آپ کو stamping کر کے دیں گے اور وہ جو permit ہوگا آپ کا جیسے جب work permit ہو گیا جس study permit ہوگا کوئی بھی کسی ٹائپ کا بھی permit ہے وہ آپ کو border کے اوپر issue ہوتا ہے port of entry پہ issue ہوتا ہے جیسے آپ airport پہ land ہوگی تو officer آپ کی interview لے گا آپ اس کو آپ کی situation بتاؤ گے اور آپ کو ایک letter ہوگی جس کو جس کے اوپر approval in principle لکھا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو show کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ کو permit ہو جائے permit آپ نے کہا کہ border پہ اس سے پہلے ان کو کیا ملتا ہے Canada آنے کے لیے temporary ان کو TR بھی ملتا ہے ان کو visa ملتا ہے جس سے they can fly to Canada پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے temporary work permit کیا ہوتا ہے اس کے اوپر جیسے لکھا ہوگا کہ جو آپ کی category ہے وہ mention کی ہوگی اور آپ کی dates mention کی ہوگی کہ آپ کو یہ dates کے لیے یہ valid ہے اسی کے بیچ میں آپ کو travel کرنا جیسے لکھی بھائی کے پاس ایک work permit بھی ہے ہم جو اس کی information وہ آپ سے share نہیں کریں گے اس کو blur کریں گے لیکن یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں work permit کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے جی یہ دیکھیں جی یہ ہوتا ہے جی work permit یہ آپ کو port of entry ملتا ہے لکھی بھائی یہ آپ کو port of entry بھی ملے گا اور اس میں ساری conditions لکھی ہوں گی آپ کہاں کام کر سکتا ہے آپ کا employer کون ہے یا اگر اوپن ورک پرمنٹ ہے تو condition mention ہوگی اس میں آپ کا UCI number name date of birth ساری information ہوتی ہے client کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا لکھی بھی ابھی آپ کے پاس تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے work permit آپ کے لگتے رہتے ہیں daily basis پر آپ لوگ باورڈر پر جاتے ہیں میں خود بھی آپ سے جاتا رہتا ہوں آج کل کونسی position زیادہ available market اور آپ کے پاس بھی جو ہیں کینیڈا میں دیکھو ہر سیکٹر میں لیبر کی شورٹیج ہے right now construction میں خاص کر کے restaurant سیکٹر ہو گیا اور دوسرا آپ کا farming سیکٹر ہو گیا اس میں بھی بہت زیادہ labor کی شورٹیج ہے especially dairy farming ہو گیا اور trucking والے بھی کافی جو ہے خاص کر کے trucking میں بھی بہت زیادہ شورٹیج ہے بہت زیادہ شورٹیج ہے trucking industry میں construction کا بھی کافی کام جلتا رہتا ہے آپ کے بس بھی میں نے سنا ہے کہ آپ کا کافی ورک پر میڈوس کے آئے ہیں ہاں جی ہمارے پاس کافی لوگ آتے ہیں جو construction میں جن کا experience ہوتا ہے دوبائی وغیرہ سے ہم لوگ ریگولرلی پروسیس کرتے رہتے ہیں تو آپ within Canada جو visit پر تنکے کرتے ہیں جیسے کوئی دوبائی وغیرہ سے ہے یا کوئی سنگاپور ہونگ کانگ سے ان کا بھی کرتے ہیں ہم سب جگہ سے کرتے ہیں سب جگہ سے کرتے ہیں بندے کے پاس جو بھی candidate ہے اس کے پاس اس کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور انٹرویو میں امپلوئرز ان کو خائر کریں گے تو ہم ہر جگہ سے کر دیتے ہیں اب ایک چیز کو بتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد لوگ آپ کو پوچھیں گے پوچھیں گے اگر میں نے نہیں دیا تو لوگوں نے میرا بورا حال کر دینا ہے تو کوئی ایسا آپ کا کیونکہ میں جاتا ہوں کہ لوگ آپ سے بات کریں آپ سے آپ اپوائنٹمنٹ لے کے لکی بھائی سے بات کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ایمیل جو بھی آپ نے دیا تھا وہ دے دیں پھر زوم میٹنگ پر آپ کی اپوائنٹمنٹ لے لیجائے ایمیل آپ کو یاد آئے بتا دیں آپ ہمیں ایمیل سند کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے resume is to canada at gmail.com تو اس میں ہم آپ کو ڈیفنیٹری ریپلائی کریں گے ٹھیک ہے یہ ایمیل بھی ہے جی اور نمبر آپ کے سامنے سکرین پر لکھو گا اور اگر آپ نے لکی بھائی سے بات کرنی ہے اپنا ورک پرمیٹ اپلائی کرنا ہے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ویڈاوٹ ویڈاوٹ اپوائنٹمنٹ ڈیفنیٹری تس بیگ نو کیونکہ وہ وہاں پہ وینڈو شاپنگ والی باز چیتی ہے تو دیفنیٹلی آپ کو اپوائنٹمنٹ لے گے ان کے ٹائم کی ویلیو کریں گے تو یہ بھی دیفنیٹلی آپ کو ضرور آپ کے ٹائم کی ویلیو کریں گے اور آپ کی پروفائل کی ویلیو کریں گے تو لکی بھائی یہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک تھا بہت ہی کنسرننگ کیونکہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ علمائی کے نام پر ورک پرمیٹ کے نام پر فراد بھی بہت ہوتا 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 ہے تو سنسے آپ دوئنگ دیس فرم لانگ ٹائم اور آپ کافی جنون کام کر رہے ہیں تو اسی لئے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو نولیج ہے آپ ضرور لوگ کے ساتھ شیئر کریں تینکیو آسن بھائی آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی فراد نہ ہو آپ جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں اپنا ڈیو ڈیو لیجنز کرو پہلے نیٹ پہ جاؤ چیک کرو ویب سائٹس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں گورنمنٹ کی وہاں سے آپ انفرمیشن لے سکتے ہو اور کنسلٹنٹس کے بارے میں ہنڈر پرسینٹ اپ شور ہونے چاہیے اور آپ کا پیسہ نہ خراب ہو آپ کا ٹائم نہ خراب ہو آپ کا ٹائم نہ خراب ہو اور آپ آئے یہاں پر تینکیو آپ کا سو مچ یہ تھی ویڈیو ہماری کینیڈا کے ورک پرمیٹ کے اوپر کینیڈا کا ورک پرمیٹ کس طرح سے پروسز ہوتا ہے کون کون سے وہ مرحلے جاتے ہیں ڈاکومنٹس کس طرح سے آپ کو دیئے جاتے ہیں بائیومیٹر کا بات ہے وہ ساری چیز ہم نے شیئر کی ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لئے ضرور ہلپفل ہوگی اور اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور آپ نے سیکھا ہوگا آپ سے ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھیں گے جی ٹیک کیئر جی